بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر کسی کیمیکل کے بغیر کسی کلینر کے کوئی بھی بزار سے لانے والی چیز نہیں ہوگی انشاءاللہ بہت اسان طریق ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ فریج کی جو برف ہے وہ کتنی آسانی سے اتر رہی ہے اس کے لیے آپ کو تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹہ پہلے فریج آپ بند کر دیں اور اس کا جو دونوں ڈور ہیں وہ اپن کر دیں تو یہ نرب ہو جاتی ہے اور پھر یہ جو فریج کے ساتھ ہوتا ہے عام جسے برف کے کولے وغیرہ اتارتے ہیں یہ آپ لیں سیکریج کرنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اور آسانی کے ساتھ یہ کہ ان گھرے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی ایڈٹنگ نہیں کی ہوئی اوریجنل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی آسانی صحیح طریقے سے برف جو ہے وہ اتر جائے گی آپ کو بہت زیادہ زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے اکثر عورتیں چھوڑی بقیرہ استعمال کرتے ہیں جو بہت ہی زیادہ نقصان دیں ہیں جس کی وجہ سے اکثر فریج جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے تو یہ آپ لوگوں نے چھوڑی یا اس ط جو پلاسٹیک کا ایک آر سا ملتا ہے آپ لوگ اس کے ساتھ برف اتارا کریں برف کے جو کولے ہوتے ہیں ان کو اتارا کریں جو بھی چیز آپ نے نکال نہیں ہے جو اترنا رہی ہو وہ یہ دیکھیں بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ساری برف جو ہے نیچے جمع ہو گئی ہے آپ ایک برطن لیں ایک بالٹی لیں اور ایک کپڑے کی مدد سے یہ ساری جو برف ہے وہ یہ نیچے بالٹی اس کے اندر یا کوئی بھی برطن آپ لوگ سے لے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اس کو اس میں انڈیل لیں اس میں ڈال لیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کو اگر آپ لوگ نیٹ پہ دیکھیں گے تو بہت سے طریقے بتایا جاتے ہیں کہ یہ کلینر استعمال کریں اس کمپنی کو وہ کمپنیوں کو پرموٹ کرنے کے لیے کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی کسی کے لالچ نہیں ہے تو اس لیے آپ لوگ کے ساتھ یہ طریقہ ہم شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت ہی مفید طریقہ ہے اب ایسے نیچے والا جو ڈور ہے یہ آپ لوگ ایک جتنی جالیاں وغیرہ ہیں جو بھی نیچے اور تسارہ نکالنے کے بعد ایک کپڑ اس کو آپ صرف کے اندر بھگویں بھگونے کے بعد اس کو اور اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ برطن دونے والا جو سابن ہے وہ مکس کر لیں اور کپڑے کو بھگونے کے بعد یہ سائیڈوں سے ایسے ہی ساف کریں جیسے آپ کو دکھایا گیا تھا اس کے اندر اگر کوئی سراخ وغیرہ ہو تو ایک آپ لوگ کوئی سٹک لے سہتے ہیں اس کے ذریعے سے ساف کر سہتے ہیں یہ ویڈیو کو دیکھتے رہیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے یہ صرف والا کپڑا ماننے کے بعد آپ ایک خوشک کپڑا لیں صاف سترا کپڑا لیں اور اس کو آپ تھوڑی دیر بعد جب آپ صاف کرنا شروع کریں گے تو یہ بہت ہی چمکدار اور بالکل شفاف ہو جائے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے کپڑا مار رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت چمکنے لگی یہ ساتھ ہی ہماری جو فریج ہے یہ جو سراخ ہے یہ بھی ہم نے ایک شک کے مدد سے صاف کی ہے ایسے ہی اب جو دور ہے اس کے اوپر ربر لگی ہوتی ہے اس کو تھوڑا ساگے کریں اور کپڑے کی مدد سے ہی ای بتایا آپ لوگوں کو تھوڑا سا سرف کے اندر ڈپ کر لیں اور برطن دونے والا جو سابن ہے وہ مکس کر کے اس کے ساتھ یہ والا جو دور ایسے ہی اس کے ساری تہیں ربر کو تھوڑا سا آگے کر کے سارے وہ ایسے ہی بہت ہی اچھے طریقے سے آپ اس کو ساف کر لیں ساف کرنے کے بعد آپ اس میں سے جتنے بھی اس کی جالیاں ہیں اس میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ نکالیں اور اس کو وہی سابن اور سرف کا جو پانی ہے اس کے اندر آپ جیسے برطن دوتے ہیں ویسے اس کو ساف کر لیں دھولیں یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہم نے استعمال نہیں کی کوئی کلینر یا واش کرنے کے لیے بل سرف ہی استعمال کیا ہے یہ بہت ہی زبردست اوٹ کا ہے یہ شیشہ جو ہوتا ہے اگر شیشہ ہے تو وہ بھی ایسے ہی آپ اس کو اچھے طریقے سے واش کر لیں آپ لوگ جب فائنل لوک دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے کہ اتنی زبردست ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لازمی بتائیں کہ آپ لوگ کو یہ ٹپ کیسی لگی ہے یہ بڑی عید کے لیے بڑا توفہ ہم آپ لوگ کو دینا چاہتے تھے تاکہ آپ کی فریج میں سبت بونہ آئے پھوندی وغیرہ تو وہ کبھی لگی نہیں ہے اس طریقے سے آپ لوگ اگر اپنی فریج جو ہے وہ ساف کریں گ بہت ہی امدہ اور بہترے اندرے کا یہ سہارت دونے کے بعد جتنی جالیاں ہیں شیشے ہیں جو کچھ بھی ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے خوش کرنے کے لیے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ دیں یہاں پر ایک بہت ہی زبردست اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست یہ لوکاری ہے ایک اور آپ لوگ کو ایک بہت ہی زبردست ٹپ بتانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جالیاں ہوتی ہیں اکثر ان کو زنگ لگ جاتا ہے پانی کی وجہ سے اگر آپ لوگ جب آپ لوگ برطن وغیرہ اس کے اندر جو چیز بھی رکھنی ہے آپ نے تو وہ رکھنے سے پہلے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم فلیکس وغیرہ ہوتی ہے یا کوئی بھی شیر جو ہوتی ہے وہ ایسے نیچے رکھ لیں تو آپ کی جو جالیاں ہیں یا جو بھی ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا یہ ہم ایسے ہی استعمال کرتے ہیں اس لیے ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو امید ہے آپ لوگ کو ہماری یہ وڈیو لازمی پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی اچھی ویڈیوز اور ٹپس کے ساتھ اللہ حافظ